بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی کمیونٹی سینڈ بیزل برگ میں تمام ہم موطنوں کو جو ہم اتفاق کے موقع پر دلی مبارکات پیش کرتا ہوں دوستو بھائیو ہمارے عسکری تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے یہ ہمیں جنگ جو چھ ستمبر 1965 میں ہوئی تھی ان دنوں کی ہمیں یاد دلاتا ہے جب پاکستانی کی مصلاف واج اور پاکستانی قوم نے بھارتی جاریت کے خلاف اپنی آزادی اور وقار کا دفعہ کیا تا ہے یہ جنگ پاکستانی قوم اور مصلاف واج کی ایک مسترے کا جدو جہد تھی جو آنے والے نسلوں کے لیے مشلرہ کا کام کرتے رہے گی اور عوام پاکستانی عوام نے سب کچھ اپنے دفاع کے لیے قربان کر دیا اور جشمن کے جو عزائم تھے ان کو خاک میں ملا دیا دوستو دنیا میں آج ہم اکٹے ہوئے ہیں دنیا میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں جو اپنی ملک کا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور وہی ہر وقت زندہ رہیں گی پاکستانی قوم نے چھ ستمبر انیس سو پیسٹ کے شب غیر اعلانیہ جنگ کا مقابلہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کی بھرپور سلائیت رکھتے ہیں دوستو ہم کسی یورپین شہر میں رہ رہے ہیں یہاں پہ جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا کہ جی امان کے لیے لیکن دوسری طرف پاکستان کا تحفظ ہمارا حق ہے اور ہمیں اپنے حق کا حق کو ادا کرنے کے لیے اپنے جانوں کی بھی اگر قربانی دینی پڑی تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہوں گے کیونکہ ہمارے بزرک اس پاک وطن کے لیے بہت سی قربانیاں دے کر گئے ہیں اور ابھی ہمیں یہ چاہیے کہ ابھی ہمیں یہ دور سب سنبال نہیں ہوں گے پاکستان زندہ پاکستان سنبال سبھی آمیدیو سبھی آمیدیو پاکستان زید آمید پاکستان زید آمید